سامعین حضرات یہ پرورام ریاض الدین قادری کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے سامعین حضرات مہدران ایک شخص سے نے کہا کہ غوثی آزم کی محفر سجانہ حلال ہے یا حرام ہے میں نے کہا حلالی لوگوں کے لیے حلال ہے اور حرامی لوگوں کے لیے حرام ہے تم مجمع حلالی میں بیٹھے ہیں تو رنگیں بیلالی پہلا چیزیے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور غوثی آزم کا نام لے کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ اور بیلالی کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ اب میں چہتا ہوں کہ کمیٹی والوں کی جانت سے ایک شیر کہ اگر بغداد جانے کی تمنہ ہے یہ بھی آؤ اس شیر پہ مجھے امید ہے کہ آپ ملات لوٹوں سے تو سپورٹ کرتے ہیں شائر کو مجھے لوٹوں سے سپورٹ ضرور کریں گے لیکن نہیں اگر آپ کی نام دے تو کوئی حریصہ نہیں ہے یہ محبت کی بات ہوگی کہ اگر بغداد جانے کی تمنہ ہے یہی آؤ جنابِ غوثی آزم اپنی حربت میں نہیں ہوں گے اور ہماری ملات کو گدارش ہے کوئی بڑا فیسرہ نہ کیجئے گا شیر پہ کمل ہونے دیں کہ اگر بغداد جانے کی تمنہ ہے یہی آؤ تو جنابِ غوثی آزم اپنی حربت میں نہیں ہوں گے جب جب ان کے نام کی محفظ صحیح ہے آج بھاک گاؤں میں تو میرا دل کہتا ہے جنابِ غوثی آزم بھی نہیں ہوں گے تو میرا دل کہتا ہے جنابِ غوثی آزم بھی نہیں ہوں گے اتنا بڑا شیر میں نے پڑ دیا ہے اگر پھر پھر قبرستان میں پڑ دیتا تو قبر کے قردے اٹھے سبحان اللہ ٹہہ دیتے ایک بار اور محبت سے بہت دیجے سبحان اللہ اس وقت میں بڑے دور پر آج بیت رہے ہیں حضرتِ مولانا مختار آرم صاحب کی بلا بیٹھے ہوئے ہیں حضرت کی موجود ہی میں میں کہتا ہوں کہ ملکہ حضرتان کا واضی شائر ہے جو اپنی خوصورت آباد اور آباد خوص سے بڑے بڑے طرقوں کی کامیاب خودوں کو اڑا دینے والی شخصیت یہ شائر ملکہ حضرتان بادشاہ ترقم حضرتِ مولانا ناکمل رسا صاحب کی بلا نئیمی ماتل گنجوی بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سننا چاہتے ہیں تو مکفل تیار ہو جائیں اور جو میرے بھائی بہت کڑے ہیں کدر اُدھر بھور ہیں وہ آگر جنسگاں میں بیٹھ جائیں تاکہ کل سبے ہو کر پانچ کی دکان میں چائی کی دکان میں یہ باتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ جناب اکمل رسا نئیمی کہ ناکھانی ہو رہی تھی اور ہم لوگ سن نہیں پائے جو اپنی خوصورت آباد کے مالک جناب اکمل رسا نئیمی آپ تک پہنچنے والے ہیں جناب اکمل رسا نئیمی صاحب کی بلا ایسی خوصورت آباد کے مالک ہے کہ اگر کوئی شکس پہنچنے پر پھل جائے اور جناب اکمل رسا نئیمی کی اس پہنچنے کے دہانے پر کھڑے ہو کر نبی کی ناکھ پڑنے لگ جائے تو ان کی میٹھی آباد کے رسیوں کے سارے وہ شکس اوپر آ سکتا ہے ایسی خوصورت آباد کے مالک میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں یا نہیں اگر محبت کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر آنے والے شائر شائر اسلام حضرت مولانا اکمل رسا نئیمی صاحب کی بلا کا استقبال آل فرزور ناروں کے ساتھ کریں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اکمل بیداری کے ساتھ استقبال کریں نارے تکبی یا اللہ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا ہے انہیں مدینہ شریف کی زیارت کرا دے آگے میں تک کچھ نہیں کہوں گا جو ایمان والا ہے مدینہ شریف جانا چاہتا ہے جانا چاہے گا حقیقت ہے جو حضرت مدینہ شریف جانے کی خائص رکھتا ہے دون ہاتھوں کو ضرور اٹھائے گا نارے تکبی نارے رسائے مستقے آلہ حضرت پائزانے تاجل شریع پائزانے بابو حضور جشنے غوثل ورا کون پھرن ناؤ جبارانے تبیتھی سرزمین بہاب گاؤ اس میار کے ساتھ شائر اسلام حضرت اکمل وزا نہیں وہ آپ کے حبالے اس شرابے اس کی جنا کر تمہاری ناؤ پڑھوں دونو دے پاک سنا کر تمہاری ناؤ پڑھوں اور میرے حضور سے جبرائیم نے یہی کہا ہوگا میں اپنے پر کو بشا کر تمہاری ناؤ پڑھوں تمنہ بس پرنمیر کی یہی ہے میرے مولا تمہارے سامنے آ کر بس تمہاری ناؤ پڑھوں